اسلام علیکم مدرز ملک وومٹ تھروں نوز اینڈ ماؤت ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آج ہم بات کریں گے کہ ایک سے چھے ماں کے بچے موز سے دودھ کیوں نکالتے ہیں اور وہ الٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ناک سے بھی دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں سپیشلی جب الٹی ناک سے آتی ہے یہ پرابلم تقریباً ہر پیرنٹ کو فیل ہوتی ہے ان کو فیس کرنی پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہماری چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز میں یہ بتا دوں کہ بچے دو تین طریقوں سے الٹی کرتے ہیں اور نارملی سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں نمبر فرسٹ اس جیسے ہی دودھ پلاتے ہیں ویسے ہی بچہ الٹی کر دیتا ہے تو ایسا مانت جاتا ہے کہ شاید بچے کو تھنڈ لگ گئی ہے اس وجہ سے بچہ جو دودھ پی رہا ہے اسی فارم میں وہ دودھ نکال رہا ہے یعنی کہ الٹی کر رہا ہے تو آپ نے چک کرنا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو تھنڈ لگی ہے تو اس کا علاج کریں اگر آپ بریس ویڈ کرواتی ہیں تو ٹرائے کریں کہ ایسی چیزیں ایوائیڈ کریں جس سے بچے کو تھنڈ لگنے کا خطرہ ہو کیونکہ اگر آپ کو تھنڈ لگے گی تو آپ کے بچے کو بھی تھنڈ لگ سکتی ہے آپ ایسی چیزوں کو اوائیڈ کریں تھنڈی چیزوں کو اوائیڈ کریں جس سے بچے کو تھنڈ لگنے کا خطرہ ہو اور آپ کا بچہ بیمار ہو اور وامٹ اور سپلٹنگ کرے ایسے میں بچہ جیسا دودھ پیے گا ویسا ہی دودھ نکال دے گا سیکنڈ ون ایس کہ بچہ تھوڑا ڈائیجسٹ ہوا ہوا یعنی پھٹا پھٹا دودھ نکالتا ہے تو ایسے میں اس کو گیس کا ایشیو ہو سکتا ہے یہ پرابلم ان بچوں میں ہوتی ہے جو بوٹل فیڈنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ دودھ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی سک کرتے ہیں جن ماؤں کا دودھ کم آتا ہے بچے نپل کو سک کرتے رہتے ہیں ان کے موں میں ہوا جاتی رہتی ہے انہیں گیس بنتی ہے اور اس وجہ سے وہ پھٹا پھٹا دودھ موز سے باہر نکالتے ہیں اگر بریس فیڈ کروا رہی ہیں تو پروپ پر دیکھ کر کروائیں اس کے علاوہ اگر مدر فیڈ پہ ہے بچہ تو اب تھوڑ تھوڑ دے بعد چیک کرتے جائیں کہ آپ کا ملک آرہا ہے یا نہیں آرہا تو ان چیزوں کو فالو کر کے بھی آپ اپنے بچے کی اس پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اینڈا نمبر تھرڈ وانیس کہیں بار یہ پرابلم نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اگر آپ کا بچہ دن میں کہیں بار ناک اور موز سے الٹی کر رہا ہے تو اس کی نین نہیں پوری ہو رہی کیونکہ جو بچہ ایک سے دو مہینے کا ہوتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے الٹی کرتے ہیں اسی وجہ سے اکثر بچوں کو نیزل پرابلم ہوتی ہے اگر بچہ نہیں سوتا تو اس کی تین چار پر مالش کریں تاکہ وہ سکون سے سو سکے آپ اپنے بچے کی مالش کریں اس کے بعد وہ سو جائے گا اس سے سکون ملے گا جب وہ اٹھے اس کو تھوڑی دیر کھیلائیں وہ اٹھے اس کو تھوڑی دیر کھیلائیں فیڈنگ کروائیں اس کے ساتھ کھیلیں باتیں کریں اور پھر مالش کریں اور اسے سلا دیں کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ کے بچے کی سپلٹنگ کی پرابلم سالف ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں کا ڈائیجسٹیف سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اتنا مچور نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جلدی ملک کو ڈائیجسٹ کر سکیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا ڈائیجسٹیف سسٹم اچھا ہوتا جاتا ہے کیونکہ بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہ ملک پینے کے بعد فیڈنگ کے بعد رول بھی کرتا ہے بیٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے آپ کے بچے کی جو پرابلم ہے گیس بننے کی یا پھر دوسری پرابلمز وہ بھی سالف ہو جاتی ہیں سٹارٹنگ میں بچہ بہت زیادہ ویک بھی ہوتا ہے بہت زیادہ معصوم ہوتا ہے اس کا ڈائیجسٹیف سسٹم دودھ کو حضم نہیں کر سکتا اس وجہ سے بھی آپ کا بچہ ملک کو نکالتا ہے دودھ کی وومٹ کرتا ہے ایکچول میں ہمیں اس لیے وری نہیں ہونا چاہیے کیونکہ 99% بچوں کو یہ پرابلم رہتی ہے ڈاکٹرز نے بھی اس کو نارمل کہا ہے 50% کو 6 ماہ تک رہتی ہے باقی کے 10% کو یہ پرابلم ایک سال تک بھی رہ سکتی ہے کی وومٹ میں وہ وری کرنے کے سائنس ہیں کہ اگر آپ کو وہ سائنس نظر آئے تو آپ کو فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے پر فرسٹ ایس اگر وہ پورا کا پورا دودھ اسی کنسسٹنسی میں نکال دے جیسے اس نے پیا ہے سیکنڈ ایس ویٹ گین نہ ہونا اگر بچے کا وزن نہیں بڑھا تو یہ بھی ایک ریڈ الرٹ سائن ہے ایک سال میں ایک بچے کا ویٹ نارملی 10 سے 12 کلو ہونا چاہیے تو آپ اس چیز پر بھی بہت زیادہ غور کریں 6 ماہ تک اس کا ویٹ اپنی برد سے ڈبل ہو جانا چاہیے نیکس پوائنٹ اگر بچہ الٹی کے بیچ میں بے چین ہو رہا ہے وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو ابھی یہ ایک ریڈ الرٹ سائن ہے آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کا بچہ فیٹ لینا کم کر دے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے بچے کوئی پرابلم ہے آپ اپنے بچے کی اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جائیں ہمیں بتاؤں گی کہ اس کا سولوشن کیا ہے آپ کو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے یعنی what to do ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم سولف ہو جاتی ہے یہ سب بند ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ سپلیٹ نہ کرے نمبر فرسٹ ہے اس فیٹ کے بعد 20 منٹ تک اسے اپرائٹ پوزیشن میں اٹھا کے رکھیں اسے کوئی ایکٹیوٹی نہ کرنے دے تاکہ دودھ باہر نہ آئے اگر بچہ فیٹ کرنے کے بعد رول کرے گا یا پیٹ کے بعد لیٹے گا جبکہ وہ بہت چھوٹا ہے تو اس سے اس کے پیٹ پر وزن پڑے گا میدے پر وزن پڑے گا اور وہ نارملی سپلیٹ کر دے گا سیکنڈ one is چھوٹی اور ریگولر فیٹ کروا کیونکہ وہ بو نہیں سکتا آپ اسے ہر دو تین گھنٹے پر تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتی رہیں لیکن اکٹھے دم سے بالکل دودھ مت پلائیں تھرڈ point is اگر فرمولا ملک دیتی ہے تو اسے چینج کریں کیونکہ اکثر بچوں کو فرمولا ملک سوٹ نہیں کرتا اور وہ بار بار وامٹ کرتے ہیں آپ فرمولا چینج کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں and the last one is اپنے بچے کو دکار لازمی دلوائیں دکار ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جب بھی آپ اپنے بچے کو فیڈ کروائیں اس کے بعد اسے اپنے کندے کے ساتھ لگائیں اور اسے پیچھے سے تھپ تھپ آئیں تاکہ وہ دکار لے اور اس کا دودھ حضم ہو جائے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہماری چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لئے ہماری چینل پر مست ویزٹ کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ایک بار میں زیادہ زیادہ فیڈ مت کروائیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتا آپ اسے ہر دو